باتچیت کرنے کی کوشش کرے جس طرح بی این پی کے لوگ گئے تھے این پی کے لوگ گئے تھے انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ درنا ختم کرے انہوں نے کوئی گیرنٹی نہیں کی نا ان کی گیرنٹی کو کول لے گا وہ برائے راست حکومت میں نہیں ہے وہ در پردہ حکومت میں ہے نا لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ان سے بات کریں جو برائے راست حکومت میں ہیں جو پاور میں ہیں دیکھیں لاپتہ افراد کا مسئلہ اس ملک کا سنگین ترین سیاسی مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو پچھلی حکومت نے بھی نظرانداز کیا اور موجودہ حکومت بھی اس کو نظرانداز کر رہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جب تک آپ بنیادی مسائل کو ایڈریس نہیں کروگے ان پر باتچیت نہیں کروگے ان کو الکی طرف نہیں لے جاؤگے تو یہ مسئلے سنگین تر ہوتے جائیں گے اور اس وقت جو انسانی حقوق کا جو پاکستان میں اور خصوصاً بلوچستان میں مسئلہ ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے جس میں سینکڑوں کی داداد میں بلوچ نوجوان ہیں جو روزانہ کے حساب سے اٹھائے جاتے ہیں اور بعض کو چھوڑا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک سلسلہ شروع ہے اور اس کو بھی بند ہونا چاہیے جس پہ دیکھیں ابھی کوئی چھوالیس دن سے لاپتہ افراد کے لوائیکین سیکٹریٹ کے سامنے بیٹے ہوئے ہیں لیکن عجیب حکومت ہے بلوچستان کی اس قدر بیس حکومت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہے کہ وہ بات بڑی کرتا ہے کہ میں جو ہے وہ جو باہر بیٹے ہوئے ہیں بلوچ اور جو مسئلہ بلوچ آرگنائزیشن ہیں میں ان کے ساتھ بات چیت کروں گا اور بلوچستان کا مسئلہ حال کروں گا لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ جو بچے اس کے گھر کے سامنے بیٹے ہوئے ہیں سیکٹری ایڈ میں بیٹے ہوئے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے اور ان کے مطالبات کیا ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی ایسا مطالبہ ہے جس کو منظور نہ کیا جائے جس پہ بات چیت نہ ہو ان کے سمپلی دیکھیں دو تین مطالبات ہیں ایک مطالبہ ہے کہ بھئی جو لاپتہ افراد ہیں ان کی یہ گیرنٹی دیں کہ ان کو جالی مقابلے میں کوئی علاق نہیں کیا جائے گا جانباق نہیں کیا جائے گا ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ جو زیارت واقعہ ہوا جو جالی مقابلے میں جو لاپتہ افراد کا یہی پلی ہے اور الزام ہے کہ وہاں لاپتہ افراد کوئی مقابلہ نہیں تھا بلکہ لاپتہ افراد کو جیلوں سے اٹھا کے وہاں جا کے اسے پینک دیا گیا تو اس پہ ایک انکوئری کمیشن حالانکہ انکوئری کمیشن تو آلریڈی میں سمجھتا ہوں کہ بلوستان حکومت نے بلکہ کورڈ نے اناؤنس کی ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن آلریڈی جو ہے وہ بند چکی ہے تو اس کو کام کرنے دیا جائے ایک دوسرا اس بات کی گیرنٹی ہو کہ بھئی جو لوگ لاپتہ ہیں یا جیلوں میں ہیں یا کہیں پہ بھی ہیں ان کو جالی مقابلوں میں کسی طور پر بھی علاق نہیں کیا جائے گا اس پہ گیرنٹی دینا کون سا مشکل کام ہے دیکھیں بلوستان میں دوزار تیرہ سے پہلے بھی یہی صورتحال تھی روزانہ مسک شدہ لاشیں پہ کی جا رہی تھی روزانہ لاپتہ افراد کی لاشیں مل رہی تھی لیکن ڈاکٹر مالک کی حکومت کے بننے کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ مسئلہ ختم ہو گیا وہ مسئلہ بند ہو گیا وہ جو لاشوں کا گرنے کا سلسلہ تھا وہ بند ہو گیا لاپتہ افراد کا مسئلہ مکمل طور پر عل نہیں ہوا لیکن یہ سلسلہ تم گیا کمزور ہو گیا کم پڑ گیا لیکن آپ کی صورتحال دیکھیں آپ دوبارہ وہی سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو یہ واقعتاً بہت ہی میں سمجھتا ہوں اس ملک کے لیے اس ملک کی سالمیت کے لیے اس ملک کی سیاست کے لیے ایک نامناسب عمل ہے کہ جو لوگ لاپتہ ہیں ان کو بھائد یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کا آئین کانون بڑی اس پہ واضح ہے کہ کوئی کسی کو آپ لاپتہ اور چھپا نہیں سکتے ہو آپ ان کو لائیں ان پہ جرم ہے وہ جرم ان پہ جو ہے وہ باقاعدہ کورڈ میں ان کو پیش کریں ان کو سزا دیں ان کا ٹرائل کریں جن جن کوٹوں میں پاکستان ریاست سمجھتی ہے حکومتیں سمجھتی ہیں کہ ان کو لانا چاہیے ان کو لا کے پیش کریں اور ان کے پیش کرنے سے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ کمزور پڑ جائے گا لوگوں کے بچے لاپتہ ہیں تو لوگ روڈوں پر نہیں ہوں گے تو کہاں ہوں گے ظاہر ہے ان کو اپنے لوائکین کے اپنے بچوں کا اپنے بائیوں کا کسی کا بائی غائب ہے کسی کا جو ہے والد غائب ہے تو وہ اگر احتجاج نہیں کریں گے تو کون کرے گا میں سمجھتا ہوں یہ بڑا جینیون مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو ریاست کو یہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے اور بلوچستان حکومت کی ذمہ داری ہے اور بلوچستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان معاملات کو بڑی بارک بینی سے دے گے اور ان کے ساتھ باتچیت کریں دیکھیں مسئلہوں کا حل میں سمجھتا ہوں اور یہ ہماری نیشنل پارٹی کی بڑی واضح پالیسی ہے تمام مسئلوں کا حل باتچیت میں ہے ایک بار باتچیت کریں دو بار کریں بار بار کریں کیونکہ یہ بار بار بات کرنے سے معاملات کو ٹیبل پہ لانے سے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے سے ڈائلہ کرنے سے یہ معاملات حلوں گے کیونکہ یہ ایک جمہوری ملک ہے جس میں جمہوری قانون ہے اس میں آئین ہے اس میں پارلیمنٹ ہے اس میں ایوانِ بالا ایوانِ زیرین ہے صوبہی حکومتیں ہیں گو کہ اس وقت بعض معاملات مشکل ہیں کیونکہ پی ٹی آئی حکومت کے جانے کے بعد کچھ انتظامی جو ہے بوران ہے کچھ شیاسی بوران ہے معاشی بوران تو بہت سنگین ہو گیا ہے تو ان تمام کو ابھی عل کرنے کی ضرورت ہے اور یہ عل کرنا کس کی ذمہ داری ہے یہ عل کرنا پولٹیکل گورنمنٹس جو ہوتی ہیں ان کی ذمہ داری ہے وہ ان کو انیشیئٹ کریں وہ ان پہ بات کریں ابھی اگر پولٹیکل گورنمنٹ اپنے جو ہے آفیس کے سامنے بیٹے ہوئے پچاس جو خواتین ہیں بچیاں ہیں بچے ہیں ان کے ساتھ بات چیز نہیں کر سکتا تو کس کے ساتھ بات کرے گا تو میں سمجھتا ہوں بجائے یہ کہ وہ اپوزیشن کی جو ہے ٹیمیں بنا کے ان کے پاس بیجے ان سے بات چیز کرنے کی کوشش کریں جس طرح بی این پی کے لوگ گئے تھے این پی کے لوگ گئے تھے انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ درنا ختم کریں انہوں نے کوئی گارنٹی نہیں کی ان کی گارنٹی کو کول لے گا وہ برائے راست حکومت میں نہیں ہے وہ درپردہ حکومت میں ہے نا لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ان سے بات کریں جو برائے راست حکومت میں ہیں جو پاور میں ہیں جن کی بات سنی جاتی ہے جن کی بات سمجھی جاتی ہے جو کچھ کر سکتے ہیں لہٰذا وہ برائے راست خود آئے خود بات کرے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام تو وزیر اعلیٰ کو خود کرنا چاہیے کیونکہ ان میں سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو وزیر اعلیٰ کے ذلے ہی سے تعلق رکھتے ہیں اس کو فوری طور پر اسپینی شیڈ لینا چاہیے اور بات کو آگے بڑھانا چاہیے اور ابھی دیکھیں چھوالیس دن کم نہیں ہیں چھوالیس دن گزر چکے ہیں وہ اپنے آفیس سے ایک فرلانک کے فاصلے پر بیٹے ہوئے درنے کے ساتھ راستہ نہیں نکالتا راستے بند ہیں سب لوگ پریشان ہیں پورا کوئٹہ پریشان ہیں یہ بچے جا کے راستے بند کرتے ہیں احتجاج کرتے ہیں ظاہر ہے ان کا حق ہے جمہوری حق ہے سیاسی حق ہے وہ اپنے سیاسی اور جمہوری حق کا استعمال کر رہے ہیں تو اس سے حام لوگ بھی پریشان ہو رہے ہیں یہ ہے حکومت کی نائلی حکومت کو اپنی نائلی سے نکلنا چاہیے اور ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر باتچیت کا راستہ نکالنا چاہیے